یہ خرابی مرے لشکر سے نہیں جاتی ہے یہ خرابی مرے لشکر سے نہیں جاتی ہے تاج مچھلی نے سمندر کا تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے گندگی ہے کہ نوجوانوں بھی تعداد خاصی ہے میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں آگے بڑھوں تو میرا شاید ہشتر ٹھیکی رہے گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے صرف ایک ملاقات کا جادو ایک ملاقات کا جادو ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں ایک ملاقات کا جادو کہ اترتا ہی نہیں تیری خوشبو میری چادر سے نہیں جاتی کہ اگر اجازت ہو تو ایک آت غزل میں اور سنا دوں اگر آپ کا فعل یہ جو میں مطلع سنا رہا ہوں یہ تھوڑا سا تذبذب میں ہوں میں اچھا چھا شکیل بھائی انشاءاللہ یہ شکیل بھائی نے بھی یاد دلے اور وہ پڑھنے والا بھی ہوئی تھا شکریہ آپ کا شکیل بھائی یہ تھوڑا سا مطلع میرے تھوڑا تذبذب میں ہوں میں جب سے لکھا تب سے لیکن اگر یہ مطلع آپ نے گزار دیا تو باقی کام تو میں کر لوں گا لیکن یہ مطلع ہے ٹھیک تھا یہ میرا وعدہ ہے کہ آپ کے ساتھ میں دھوکہ نہیں کروں گا انشاءاللہ جب بھی سناؤں گا ٹھیک تھا کی سناؤں گا مطلع سنئے کہ زندگی کو ساز جعبت بھائی شیر سنیے گا بس نہیں بھائی شیر سنیے گا کہتا ہے بس زندگی کو ساز سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا زندگی کو ساز سانسوں کو سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا زندگی کو ساز سازوں کو نئی دھن کہہ دیا کون ہے جس نے بینا سوچے ہوئے کن کہہ دیا زندگی کو ساز سازوں کو نئی دھن کہہ دیا کون ہے جس نے بینا سوچے ہوئے کن کہہ دیا اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نہ بھی نہ ہوں میں اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نہ بھی نہ ہوں میں تیر میرے ہاتھ میں تھا تو مجھ کو ارجن کہہ دیا اس نے اتنا بھی نہیں سوچا اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نہ بھی نہ ہوں میں صاحب تیر میرے ہاتھ میں تھا تو مجھ کو ارجن کہہ دیا کہا ہے کہ دیکھنا تخریر کی دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلہ جائے گا میں نے وعدہ کیا کہ میں نے نام لینا بند کر دیا دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلہ جائے گا دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلہ جائے گا خون میں لت پت ہوا موسم پھاگن کہہ دیا یہ اتنا نہیں تھا یہ اب میں دوسری بار سناؤں گا نہیں لیکن اس کے دعات دیجئے آپ پہلے پھر بھی آگے بڑھوں گا خون میں لطپچ ہوا موسم اصل میں میرے بہت ذمہ داران میرے ساتھ بٹھے ہوئے میرے ساتھی بھی اور میرے سینئرس بھی تو اگر آپ اچھے شعر پر خاموش رہ جائیں گے تو دکھ مجھے ہوگا کہ یہ کیا تاثر لے کے جائیں گے کہ کوئی اچھا شعر آتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں کوئی لطیفہ آتا ہے تو وہ تعلیمہ جاتے ہیں تو آپ کو ذرا سی بھی الڈھن ہو کسی شعر میں اس پر داد زیادہ دیجئے تو میرا کام چلے گا کہا ہے کہ خون میں لطپت دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدل جائے گا خون میں لطپت ہوا موسم تو فاغن کہہ دیا تو فاغن کہہ دیا اس کو ہر ایک روح کا نسخہ زبانی آدھے دیکھئے نہیں اکوار والے ہیں تو دیکھئے میں نام لے رہا ہوں خون میں لطپت ہوا موسم تو فاغن کہہ دیا اس کو ہر ایک روح کا نسخہ زبانی آدھے میرے مو سے زخم نکلا اس نے ناخن کہہ دیا میرے مو سے زخم نکلا اس نے ناخن کہہ دیا اس کو ہر ایک روح کا نسخہ زبانی آدھے میرے مو سے زخم نکلا اس نے ناخن کہہ دیا گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائق ہے